بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یزید کی موت کے بارے میں کہ یزید کی موت کیسے ہوئی تھی پیارے دوستوں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وسال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا شراب پیا کرتا تھا زینہ کیا کرتا تھا یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے اسی لئے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عطبہ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ حسین ابن علی عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ میری بیعت کو مانے اگر وہ بات نہ مانے تو ان پر ظلم و ستم کرنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے ہرگز لائق نہیں تھا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید فاسی کو فاضر تھا جنا کیا کرتا تھا شراب پیا کرتا تھا اور ظالم انسان تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ شریف میں کوفیوں کے دھیر سارے خط آنے لگے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے گئے ان خطوں میں لکھا ہوا تھا کہ اے امام حسین آپ کوفہ تشریف لے آئیے یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے یزید کے بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کو سمجھنے کے لئے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہہ کر کوفہ شہر بھیجا کہ جاؤ اور جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں اٹھارہ ہزار لوگوں نے بیعت کر لی اور حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کے نام ایک خط روانہ کر دیا اور اس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہے اور اٹھارہ ہزار لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئیں جب یزید کو اس بات کی خبر ہوئی تو یزید نے ان لوگوں کو دھم کیا دی تو لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور پھر یزید نے امام مسلم بن عقیل کو شہید کروا دیا کوفہ کے حالات اتنے زیادہ بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے وہی دوسری طرف مکہ میں مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین تک پہنچ چکا تھا جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیں لہٰذا حضرت امام حسین نے فوراں کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی حضرت امام حسین نے اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لئے روانہ ہوئے یہاں امام حسین کوفہ کے لئے چل پڑے امام حسین ابن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی تھی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے یزید نے جب نواسہ رسول کو شہید کروا دیا اور وہ یہ سوچتا تھا کہ اس ظلم سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت کریں گے میرے سامنے جھکیں گے کوئی بھی میرے خلاف حسین کے بعد سر نہیں اٹھائے گا لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قائد ہو کر کوفہ اور شام کے بازاروں سے گجری تو ان کے خطبہ سنتے سنتے لوگوں کے مردہ جمیر جاگنے لگے اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی ہر کوئی یہی سوچنے لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے جس نے ان کے ساتھ ظلم کیا اسے بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا اور یوں مدینے والوں نے یزید کے بیعت سے انکار کر دیا اور پھر یزید نے مدینے پر حملہ کیا تاریخ میں لکھا ہے کہ تین دن تک یزید کی فوج نے مزید نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر رکھا اور گھوڑوں کی لیت سے ممبر رسول اور ناموس کے ساتھ بحرمتی کرتے رہے اور یوں مکہ سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی پھر یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور خانہ کعبہ میں آگ لگا دی ہر کوئی یزید کے اوپر لانت کرنے لگا لیکن یزید کسی کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر کلم کروا دیتا واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید کی موت کا وقت بھی قریب آ گیا تھا دس محرم الحرام اکسٹھ ہجری کو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون بہا کر یزید پلید نے حکومت حاصل کی تھی وہ حکومت بھی زیادہ دنوں تک نہ رہی اور تین سال سات مہینے کے بعد ہی پانچ ربی الاول چورسٹھ ہجری میں انتالیس سال کی عمر میں یزید کی موت ہو گئی یزید کی موت کیسے ہوئی اس کی دو وجہ بتائی جاتی ہے ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یزید کو شراب کی لدھ تھی یعنی وہ بہت بڑا شرابی تھا یہ بہت شراب پیتا تھا جس کی وجہ سے وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا اور پیٹ کے درد اور آنٹوں کی سکوڑنے کی تکلیف سے تڑپتا رہتا تھا یعنی جس طرح مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے یزید بھی اسی طرح تڑپتا رہتا موت کے کچھ دن پہلے یزید کی آنٹیں سڑ گئی اور اس کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے اور یزید کا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا تھا یعنی یزید کی جو آنٹیں تھی وہ پیغل رہی تھی یزید تکلیف اور شدت سے چلاتا تھا یزید جب بھی پانی پیتا تھا تو پانی کا قطرہ ضرورت کے حلق سے نیچے اترتا تھا تو اسے وہ اندر چوبنے لگتا تھا اس تکلیف سے وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا اس کے محل کے لوگ یزید کو اس حالت میں دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ یہ عذاب خسین ابن علی کو پیاسر رکھنے کی وجہ سے ہے عزیب کہرِ الہی کی مار تھی یزید کا حال ایسا ہو گیا تھا کہ وہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیکتا تھا یزید کو جب اپنی موت کا اندیشہ ہونے لگا تو اس نے اپنی باوتِ معاویہ بن یزید کو مرجے بشتر پر بلایا اور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ وہ بے ساختہ بیٹے کے موہ سے چیک نکلی اور اس نے اپنے باپ کی پیشکت کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آلِ رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا خدا اس منحوظ سلطنت کی وراثت سے مجھے ہمیشہ محروم رکھے جس کی بنیاد نواسہِ رسول کے خون پر رکھی گئی ہے یزید اپنے بیٹے کے موہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت و رنز و گم میں ڈوبا رہا پیارے دوستو آپ کو بتا دیں کربلا کی جو جنگ ہوئی تھی یہ یزید اور امام حسین کے درمیان نہیں تھی بلکہ یہ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان کی لڑائی تھی کیونکہ اگر دو لوگوں کے بیچ کی ہوتی تو یزید جد گیا ہوتا یہ سبھی کو بتا ہے کہ امام حسین شہید ہو گئے تھے اور یزید تخت تاز پر قابض ہو گیا تھا مگر یہ لڑائی نظیریت کی تھی اسی لئے یزیدیت ہار گئی اور حسینیت آج بھی زندہ ہے ساتھ ہی اس لڑائی کے ساتھ یزیدیت کا جنازہ نکل گیا وہ تخت تاز جس کے لئے یزید نے اتنا کچھ کیا تھا اس تخت پر اس کے اپنے بیٹے نہیں تھوکا یزید کو ایک بھیانک بیماری ہو گئی جس قارن یزید بیماری کا غرفت ہو گیا یزید کی بیماری کا حال یہ تھا کہ کولینج کی بیماری کے قارن یہ حال تھا کہ اس کی آنٹیں جلنے لگی تھی وہاں کے حاکیم پریشان ہو کر کہنے لگے یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ اس میں پیٹ اندر سے جل رہا ہے اس بیماری کے وجہ سے یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لئے ترستا تھا لیکن جب یزید پانی پیتا تھا تو وہی پانی یزید کے پیٹ کو جلاتا تھا اس قارن یزید اپنا سر پیٹتا رہتا تھا یزید وقت کا بادشاہ ہونے کے بعد بھی پانی کے لئے ایک ایک بند کے لئے ترستا تھا جب یزید اپنی بیماری کی انتہاں کو پہنچ گیا تو اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا میرا اب کچھ بھروسہ نہیں مجھے موت کبھی بھی آ سکتی ہے اسی لئے اب تو میرے تخت کو سنبھال یعنی اب تو میرے تخت پر بیٹھ جا لیکن یزید کا بیٹا معابیہ تخت پر بیٹھنے کے لئے راضی نہیں ہوا اور یزید سے کہنے لگا کہ جیسے زمانہ آپ پر لانت کر رہا ہے ویسے ہی مجھ پر بھی لانت کرے نہیں ہرگز نہیں میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا یہ تخت نوازہ رسول کے خون سے آلودہ ہے اسی لئے میں اس تخت پر لانت کرتا ہوں اس کے بعد یزید کی بیماری اور بھی بڑھ گئی اور عرب کے ہر قسم کے نشے یزید کے سامنے پیش کیے جانے لگے تاکہ یزید کو بیماری کا درد محسوس نہ ہو اور وہ ہر وقت نشے میں رہے اور وہ پیاس کے لئے نہ تڑپے اسی نشے کی حالت میں یزید اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا میرا وہ بندر کہاں ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتا تھا تو پھر سپاہیوں نے کہا کہ شاید وہ جنگل کی طرف گیا ہو یزید اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر جیسے ہی باہر گیا تو گھوڑے نے نوازہ رسول کے قاتل کو اپنے پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کے رکاب میں فز گیا اور وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پر گرتے ہوئے اس کا سیر ایک پتھر سے جا ٹکرایا مگر وہ گھوڑا نہ رکا یہاں تک کہ یزید کا پورا جسم خون سے لطپت ہو گیا یزید کی فوج نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ کہنے لگے حسین ابن علی کے خون کی یہی سجا ہے یزید اس طرح بہت ہی زلط کی موت مرا جبکہ کربلا میں امام حسین کا روزہ چمکتا ہوا وہاں پر آج بھی موجود ہے اور وہاں پر لوگوں کا تاتہ لگا رہتا ہے مگر یزید کی قبر کہاں ہے تو آپ کو بتا دیں یزید کی قبر مجول دمشق میں ہے یہ جگہ دمشق میں ہے جہاں لوگ کورا پھینکتے ہیں اور اس کورے کے نیچے کہیں یزید کی قبر ہے مگر نشان بھی نہیں کہ کہاں ہے لیکن اتنا پتا ہے کہ اس کورے کے نیچے ہی کہیں یزید کی سامپوں سے بھری ہوئی قبر ہے یزید ظلم کی انتہاں تک پہنچ چکا تھا اور رحم اور شفقت سے اس کا دل بالکل خالی تھا پھر ایسے لوگ خدا کی رحمت کے امیدوار کیسے ہو سکتے ہیں یزید کو آج کوئی یاد نہیں کرتا ہمیشہ اس پر لانت ہوتی رہیں گی اللہ تعالی ہمیں شراب نشہ اور تقبر سے بچائے اور ہمیشہ ایمان پر رکھے اور ایمان کی حالت میں ہی موت عطا کرے آمین تو پیارے دوستوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ یزید کی دردناک موت کیسے ہوئی تھی تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ